مشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویسے سٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 21 اگست 2024 کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جنروں جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو جمہو کشمیر آتنکواد ویرودھی ابھیان میں بلیدان کے لیے مڑو پرانت کیرتی چکر سے کسے سممانت کیا گیا تو یہ کرنل منپریت سنگھ کو سممانت کیا گیا ہے آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے قوشن کی بات کریں پہلا قوشن ہے ریسینٹلی پیٹونگ ٹورن سیناباترہ بکم دہ ینگیسٹ پرائیم منیسٹر آف ویچ کنٹری تو حال ہی میں پیٹونگ ٹورن اور سیناباترہ کس دیش کے سبسی یوہ پردھان منتری بنے ہیں اور یہ بنے ہیں کہا کہ تو تھائیلینڈ کے یہ یوہ پردھان منتری سب سے یوہ پردھان منتری بنے ہیں یہ مہیلہ ہے دھیان رکھے گا ان کا نام پیٹونگ ٹورن سیناباترہ ان کا نام ہے اور یہ سیتیس سال کی ہیں جو کی پرائیم منیسٹر تھائیلینڈ کی ابھی تک کی ینگیسٹ بنی ہے انہوں نے سریتھا تھاویسن کی اب جگہ لی ہے چناؤں کے بعد ان کو یہاں پر پدھان منتری کے روپ میں نیوکتی ملی ہے ٹھیک تو اب انٹرنیشنلی جو کرنٹ افیرس بنے ہیں ان کو ڈیوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پر لیا دوسرا روانڈا کے پریسیڈنٹ پول کگامے جو کی چوتھی بار بنے ہیں اور انہوں نے سپت لے لی ہے جمبامبے فورت ٹائم جامبیا میں فورت فورن آفیس کنسلٹیشن کی میٹنگ انڈیا کے ساتھ لوساکہ میں اورگنائز کرائی گئی آئیوری کوسٹا یو این وارٹر کانفرنس میں سامل ہوا ہے اور سامل ہونے والا دسوہ افریقل دیش بنا ہے ابراہیم اسکندر یہ ملیشیا کے نئے کینگ اپوائنٹ ہوئے روبرٹا میٹسولا یہ ری الیکٹ ہوئے ہیں پریسیڈنٹ کے روپ میں یوروپین پارلیمنٹ میں اور بانگلہ دیش پانچوہ میمبر بنا ہے کولمبو سیکیورٹی کانکلیو میں کیر سٹارمر نئے پرائم نیسٹر یوکے میں نیوکت ہوئے اگلا کوشن ہو وز سیلیکٹڈ فور دا بیسٹ ایکٹر اوارڈ ایٹ دا سیونٹیتھ نیشنل فلم اوارڈ تو ستروے راستیہ فلم پرسکار میں سرسیسٹ ابینیتہ پرسکار کے لیے کسے چنا گیا ہے تو یہ چنا گیا ہے رشب سٹی کو رشب سٹی ان کی فلم آئی تھی 2022 میں کانتارا کانتارا جو اس فلم کے لیے رشب سٹی کو بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا اور اسی فلم میں انہوں نے ڈائریکٹری بھی کی تھی ملہا ڈائریکٹر کے روپ میں بھی انہوں نے اس میں کام کیا تھا کانتارا فلم تھی جو کی فورت ہائیسٹ ہائیسٹ کراسنگ فلم تھی جو کی انڈیا میں سب سے زیادہ کمائی اس نے کی ہے اور اس سے پہلے جو کی جی ایف ٹو تھی وہ سیکنڈ ہائیسٹ کراسنگ فلم بنی تھی اور اب یہ فورت ہائیس کراسنگ فلم بن چکی ہے اور سکسٹی نائن تھ جو آوارڈ ہوا تھا نیشنل آوارڈ اس میں اللو ارجن کو فلم پسپا کی لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا تھا اب آوارڈ اور آنر سے ریلیٹیڈ کوشنز کی بات کریں تو پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پولیس ہمائیو مزمیل بھٹ اور منپریز سنگھ کو درابدی مرمو جی کے دوارہ کیرتی چکر سممان سے سممانت کیا گیا اور تیمور لیسٹے جن کا ہائیسٹ آنر درابدی مرمو جی کو ملا ہے وے ویدہ چلن ان کو وی ونکیہ اپیگرافی اوارڈ دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا اور ویجے امرت راج اور لینڈر پیس کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں سامل کیا گیا رام چرن یہ تیلگو سپر سٹار ہے اور ان کو بھارتی فلم کونٹریبیوشن کے لیے اوارڈ یا سممانت کیا گیا پرہلاد چندر اگروال ان کو ہیری میسی اوارڈ سائنس کی فیلڈ میں دیا گیا ہے ناغالینڈ جس کو بیسٹ ہارٹی کلچر اوارڈ دوہزار چومیس سے سممانت کیا گیا اگر آپ کو ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن وارکس میں لنک ہے وہاں سے ای بک پرچیس کر سکتے ہیں اگلا who was selected for the best ایکٹر اوارڈ at the 17th نیشنل فلم اوارڈ تو راستی فلم پرسکار میں سرسیس ابھینتری کا پرسکار کی سے پرابت ہوا ہے تو یہ دو دو ہیرونز کو پرابت ہوا ہے ان کا نام ہے نتیا مینن اور مانسی پاریک تو دو یہاں پر ایکٹریس کو یہ اوارڈ پرابت ہوا اور یہاں پر یہ دو ایک تو نتیا مینن اور مانسی پاریک ہے نتیا مینن جو کی تمیل فلم انہوں نے تیرو چتر بمل نام کی فلم تھی ابھی بار اینشیٹ کیجئے گا اس کے لیے اور ساتھ ساتھ گجراتی فلم تھی اس کے لیے مانسی پاریک کو کچ ایکس پرس کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ ملا ہے اگر جو نتیا مینن کی بات کرے جو ان کی تمیلین فلم تھی اس نے تیس کروڑ میں بنایا گیا دوہزار بائیس میں اور ایک سو دس کروڑ اس نے کم آئے تھے گجراتی فلم جو کچ ایکس پرس تھی اس میں مانسی پاریک نے کام کیا تھا اور یہ ٹی وی پارالیمپک 2024 تو اولیمپک کے باد ترنت پارالیمپک بھی کرایا جاتا ہے انیس سو ساٹھ سے اور اب پیریس اولیمپک کے باد پیریس پیرالیمپک بھی ارگنائز ہونا ہے جس میں دھوہز بہاک کے روپ میں کسی نیوپ کیا گیا کسی سیلیٹ کیا گیا تو یہ سمیت انتھل کو سیلیٹ کیا گیا یہ جیویلین تھروہر ہے اور انہوں نے لانس ٹائم بھارت کو گول میڈل ٹوکیو پیریس میں دلوایا تھا اسی کے اچیویمنٹ کی وجہ سے ان کو انڈیا کا فلیگ بیرر پیریس میں سامل کیا گیا اگلا کوششن which فیچر فیلم وز سیلیکٹڈ فور بیسٹ ہندی فلم آوارڈ ایٹ سیونٹیت نیشنل فلم آوارڈ ستروے راستی فلم پوروسکار میں کس فیچر فلم کو سرسیست ہندی پوروسکار کے لیے چنا گیا تو یہ چنا گیا ہے کس کو تو گل موہر کو گل موہر میں گل موہر میں جو گل راہل وی چتی را چتی جن میں جن کی فلم میں سرمیلا ٹیگور نے بارہ سال بعد فلم انڈسٹی میں دوبارہ سے انٹری کی ہے اور منوج باجپائی اس فلم میں لیڈ کر رہے ہیں انہی کی ماتا کا رول انہوں نے ادا کیا تھا آگے اگلا کوشن who was selected for the بیسٹ بک آن سینیما آوارڈ ایڈ سیونٹی نیشنل فلم آوارڈ ستروے راستی فلم پورسکار میں سینیما پر سرسیسٹ پستک پورسکار کے لیے کسے چنا گیا تو یہ چنا گیا ہے کس کو کشور کمار the ultimate biography کشور کمار the ultimate biography کو جو انگلیس لینگویج میں ہے آتھر اس کے انیرودہ بھٹا چارجی اور پارتیو دھر ہے اور پبلیشر اس کے حرپر کولین پبلیکیشن پبلیسر انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے اور اسی کو ابھی ریسنٹلی میں جو نیشنل آوارڈ دیئے گئے ہیں اس میں بیسٹ بک آن سینیما آوارڈ بھی ملا ہے اگلا ریسنٹلی دیوی کلا ملا کہاں آیوجت کیا گیا تو یہ آیوجت کیا گیا ہے کہاں پر رائیپور میں چھتیس گڑ کی کیپٹل رائیپور میں اسے ارگنائز کرایا گیا دیوی کلا مہت سب اس میں چھتیس گڑ کے چیف پنیسٹر وشنو دیو سائی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا سیونٹ اگست کو اسے اورگنائز کرایا گیا جس میں سو دیویان آرٹسٹ اور بیس الگ الگ راجی یونٹ ایٹری کے پروڈکٹس بھی آپ پر سامل کیے گئے اگلا مکھ منتری مانجی لڑکی بہین یوجنہ ریسینٹلی سین نیوز is لانچ بائی وچ سٹیٹ گورنمنٹ تو مکھ منتری مانجی لڑکی بہین یوجنہ کس راج سرکار نے شروع کی ہے تو یہ مہارات سرکار نے شروع کی ہے اس کے مادیم سے مہارات سرکار جو مہلائیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو پندرہ سرکار مہینہ یہاں پر دینے کی اناؤسمنٹ کر رہے ہیں جس جو مہلائیں ہیں ان کو فائنیشل فائنیشل انڈیپینڈنٹ بنایا جا سکے جس کی اس میں مہلائوں کو جو رکشہ بندن فیسٹیوار ہے اس میں سمبولک جو ایک ٹائی اپ ہے اسے بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اگلا کوششن مودہ اسکیم ریسینٹلی سین اندہ نیوز اس ایس اسو سیٹیٹڈ ویچ سٹیٹ تو حالی میں مودہ گھوٹلا گھوٹالا کس راج سے سمبند ہے تو یہ کرنات کا راج سے سمبند ہے اور یہ صدہ رمیہ جو چیف منیسٹر ہے کرنات کا کے ان پر یہ ایلیگیشن لگایا گیا ہے مودہ اسکیم کی انترگت فائنیشلی جو پرابلم جس کو ہوتی تھی کوئی بھی جو جمین ہوتی تھی اس میں کام کرنے کے لیے تو پیسہ لگاتے تھے پیسہ پرسنٹ سرکار ہلپ کرتے تھی تو اسی میں گھوٹالا کہا جا رہا ہے کہ چیف منیسٹر کرنات کا جو سدھا رمیہ جی ہیں ان کی وائف جو پاروطی جی ہیں ان کے مادھیم سے ہوا ہے اگلا کوششن on whose birth anniversary is صدبھاونا دیوست celebrated every year تو ہر صدبھاونا دیوست کس کے جنو دن پر منایا جاتا ہے تو صدبھاونا دیوست راجیو گاندھی جی کے birth anniversary پر منایا جاتا ہے راجیو گاندھی جن کو بھارت رتن بھی پرابت ہو چکا فارم پرائم منیسٹر رہے ہے بھارت کے انہی کی جن anniversary 20 اگست کو ہوتی ہے اور انہی کے birth anniversary میں صدبھاونا دیوست ہمارے سال مناتے ہیں راجیو گاندھی پرائم منیسٹر بھارت کے 1984 سے 1989 تک رہے ہیں اور ان کے جو جنتہ میں انہوں نے پروسپرس یونائیٹڈ اور پیسفل انڈیا کو بنانے میں جو یوگدان دیا اس کو اس کی اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے اس ڈے کو منایا جاتا ہے اب لاس ڈے کے کرنڈ رفیرز کو ریوائز کریں تو گووند موہن جو کی اگلے ہوم سیکریٹری بھارت کے ہوں گے کرنل منپری سنگھ کو کیرتی چکر ملا ہے پی حریز نئے امبیسیڈر بھارت کی یونائیٹڈ نیشن میں بنے ہیں تین رامسر سائٹ نئے انکلوڈ ہوئی ہیں جن میں دو تمیل نادو کی اور ایک مدی پردیش کی ہے ٹوٹل بھارت کی ایٹی فائف رامسر سائٹ ہو چکی ہیں راح نو یہ ایڈی کے نئے ڈائریکٹر نیو تھوئے ہیں انڈیا جس جو کی تھرڈ وائس آف گلو ساؤ سممیٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے مور نے مور کل بھارت کی جو بھارت کی جو کرکٹ ٹیم ہے منس کی اس کے بالنگ کوچ بنے ہے گاؤتم گمبیر ہیڈ کوچ ہے یو ایس جس نے ایم ون سیون فور بی کو ریسنٹ میں لانچ کیا انڈو پیس فکر ریزن میں ایئر ٹو ایئر مسائل ہے لانگ رینج کی اور سانتی کو اسطح پرنے کے لئے سے انٹروڈیوز کی آگیا رام نائر نارائن اگروال جو کی ریسنٹ میں پاس ڈاوے ہو چکے ہے سائنس سے ریلیٹڈ تھے منسٹری آف ایڈوکیشن نے پرین پروگرام کو لانچ کیا جو بھی چرچاؤں میں رہا ہے آج کے قویز کی بات کریں تو ریسنٹ پینتو پینتو طورن سنواترہ بکیم دا ینگیس پرائیم مینیسٹر آف وچ کنٹری کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجئے گا کی پینتو پینتو طورن سنواترہ کس دیش کی یوہ پردھان منتری بنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نوروط کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیواد